سلطان عبد المجید نے مسجد نبوی بنائی جو سیکنڈ لاس تھا ترکی بادشاہ تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائے ان کو استمبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا تو تین ہزار حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی سارا ہر پتھر پہ پران پڑا ہوا ہے جو پرانی مسجد ہے اور جب کوئی پتھر رکھ سے سے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو وہاں نشان لگاتے وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ نشان لگاتے جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا وہاں اس کی کارڈ تراش کر کے پھر واپس بھیجے جاتا پھر اسے لگایا جاتا پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے